اسلام علیکم ویدر فورکاست پاکستان کی اس ویدر بولیڈن میں ہم ملک بھار کی تفصیلی ریپورٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں بارش کے نئے سلسلے کا آغاز الحمدللہ ہو چکا ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران سندھ کے مختلف مشرقی اور جنوبی علاقوں کے ساتھ ساتھ کشمیر اور پنجاب کے شمال مشرقی علاقوں میں بادل بننے اور بارش کی اطلاعات موصول ہوئیں اس وقت بھی پنجاب کے مختلف علاقوں میں بادل موجود ہیں جس میں جیلم کے مغربی علاقے پند دادن خان کے کچھ علاقوں میں بادل موجود ہیں اسلام آباد کے شمالی علاقوں میں بھی کافی گہرے بادل ہیں اور بارش کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں آج شام رات سے اس سسٹم میں مزید شدت آئے گے اور یہ سسٹم سندھ تا کشمیر انشاءاللہ آنے والے چار دنوں کے دوران بارش کا سبب بنے گا آنے والے اس سسٹم کے بعد امید ہے کہ کافی حد تک درجہ حرارت میں کمی آ جائے گی حبس اور گرمی کا زیادہ تر علاقوں میں یہ آج آخری دن ہے امید ہے کہ کل شمالی اور وسطی پنجاب کے ساتھ سندھ کے بھی مختلف علاقوں میں موسم کافی خوشگوار ہو جائے گا مونسون کی کافی شدت والی امائے اس وقت پاکستان میں مشرق سے داخل ہو رہی ہیں جبکہ ایک نایا مغربی نظام میں اس وقت پاکستان کے شمالی علاقوں پر موجود ہے ٹراف لائن اس وقت جنوبی علاقوں تک سرکی ہوئی ہے تقریبا سندھ کے علاقوں تک اس وقت سرک چکی ہے اور امید ہے کہ اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران بھی سندھ کے مختلف علاقوں میں بارش دیکھنے کو میرے گی آج صبح کے وقت کراچی کے بھی مختلف علاقوں میں بادل بننے اور بعض مقامات پر بوندہ باندھی اور بعض مقامات سے ہلکی بارش کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں یہ سلسلہ اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران بھی سندھ کے مختلف علاقوں میں جاری رہے گا اگر بادلوں کی تو اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں بادل دیکھنے کو ملیں گے کشمیر، خیبر پختونخواہ، پنجاب اور سندھ کے مختلف علاقوں کے ساسر بلوچستان کی شمال مغربی اور جنوبی اور مشرقی علاقوں میں بھی بارش کے کافی اچھے امکانات موجود ہیں اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران اسلام آباد، راول پنڈی، پشاور، اٹک، اسی طرح میاں والی، بکھر، نور پور تھل، فیصلہ باد، سہی وال، ہڑپا، نور پور تھل، رنگ پور بھگور، خشاب، وادی سون، تلہ گنگ، لاہور اس کے علاوہ شکرگڑ، نارو وال، جہل ہم، سیال کوٹ ان تمام علاقوں میں بارش کے کافی اچھے امکانات اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران موجود ہیں جبکہ بعض علاقوں میں اگلے تین سے چار دنوں کے دوران ان علاقوں میں بارش کا سلسلہ جالی رہے گا جنوبی پنجاب میں بکھر، لیا، دیرہ غازی خان، خانے وال ان علاقوں میں اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران بادل بننے آ دی اور گرہ چمک کے ساتھ بعض مقامات پر بارش کا امکان موجود ہے بہاول نگر کے بعض علاقوں میں اس وقت بھی بادل موجود ہیں اور امید ہے کہ آنے والے چند گھنٹوں کے دوران بہاول نگر، ویہاڑی کے مختلف علاقوں میں حاصل پورہ ویلی لکھا، سہیوار، پاک پتن ان علاقوں میں بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے اگر سندھ کی بات کی جائے تو تھرپارکر کے تمام علاقوں میں کافی اچھی موسلہ دھار بارشیں دیکھنے کو ملے گی جروبی سندھ کی طرف چلے جائیں، تھٹھا، بدین، مٹھی، کیٹی، بندر، کراچی کے علاقوں کی بات کریں تو کراچی میں بھی اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران بادل بننے اور بارش کا امکان موجود ہے اس وقت بھی مختلف مقامات پر کراچی میں بادل دیکھنے کو مل رہے ہیں خوزدار، بارخان، کولو، ڈیرابگٹے، سبی، سوئی، جھالمکسی، نظیر آباد، جعفر آباد، لسبیلا، بیلا، خوزدار ان علاقوں میں بھی اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران تو بارش کے کچھ ہی امکانات موجود ہیں لیکن اگلے اٹھالیس سے بہتر گھنٹوں کے دوران ان علاقوں میں کافی اچھی بارشیں دیکھنے کو ملیں گی امید ہے کہ یہ سسٹم سندھ سے کشمیر تک کافی اچھی بارشوں کا سبب بنے گا لیکن خیبر پختون خواہ کے جو شمالی اور وسطی علاقہ جاتے ہیں جس میں مانسیرہ، منگورہ، سوابی، نشیرہ، پشاور، چرات، پبی، ڈیرہ اسمیل خان کے علاقوں میں بھی اچھی بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے اور بعض مقامات پر موسلہ دار بارش کے ساتھ جالہ باری کے امکانات بھی موجود رہیں گے اس سسٹم کے بعد امید ہے کہ کافی تھنڈا موسم ہو جائے گا تو مونسون کا یہ سسٹم شمالی علاقوں کے لیے آخری ثابت ہو سکتا ہے لیکن جنوبی علاقوں میں فی الحال جو آنے والے دن ہیں یعنی اگلے دس سے پندرہ دنوں کے دوران بھی مونسون ہوایں داخل ہوتی رہیں گے تھرپار کر سمیز سندھ کے مختلف علاقوں میں بارش کا سبب بنتی رہیں گے سکھر لارکانہ شہداد کوٹ جیک بابار مورو مہر اور آس پاس کے علاقوں میں بھی اس سسٹم سے اچھی بارش دیکھنے کو ملے گی بین ازیر آباد شہیر بین ازیر آباد اس کے علاوہ سہون میر پر خاص میں بچھلے چوبیز گھنٹوں کے دوران بھی ہرکی بلکی بارش دیکھنے کو ملی ہے امید ہے اگلے چوبیز گھنٹوں کے دوران بھی بادل بننے اور بارش کے امکانات موجود ہیں سانگھر اسی طرح سکھر کے علاقوں کی بارگی جائے گھوٹ کی اور خیر پر میرس کے علاقوں میں بھی اس سسٹم سے بارش کے امکانات موجود ہیں اس بارے ہم آپ کو اگلی آنے والی اپ ڈیٹ میں مزید تفصیل سے اگاہ کریں گے اگلی اپ ڈیٹ تک کیلئے اجازت دیں دعوں میں یاد رکھیں اللہ نگے باؤں